کوئی صاحب یا صاحبہ دونوں طرف سے چیز چلی اس بات کے قائل بھی ہو جائیں کہ یہ رشوت جو ہے بری چیز ہے تو اس کے اوپر ایک تحفے کی چادر اڑا دی جاتی ہے کہ ارے اس لیے چونکہ انہوں نے ہمارا کام کیا تھا اس لیے ہم نے وہ انسانی تعلقات کے بنا پر ان کو تحفہ حدیعہ کیا ہے دیکھیں یہ مکر و فریب اور ہیلے جو ہیں یہ حضرت شیطان سکھاتے ہیں اس لیے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدباز ہے اور وہ بہت ایار بھی ہے تحفے کی نیت کیا ہے اصل تو اللہ تو نیتوں پر دیکھتا ہے نا آپ نے کس بنیاد پر اس کو یہ تحفہ دیا اس لیے کہ مولا کائنات کا ایک بڑا درخشاں قول موجود ہے جو آپ نے مالک اشتر کو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا دیکھو لوگوں سے تحفے تحائف قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب تم زیادہ قبول کرو گے نا تو تمہارے لیے ان کے لیے سوفٹ کورنر آئے گا اب ججمنٹ میں عدل نہیں باقی رہے گا کیونکہ یاد آئے گا اچھا اس نے مجھے بڑی گران قدر چیز دی تھی یہ وہ قیمتی چیز دی ہی اس لیے تھی کہ آپ ان کے لیے ریایت رکھیں اور ان کے ایوب پر پردہ ڈال دیں اور معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں لہذا آپ نے جو تحفہ دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اگر یہ بنیاد ہے کہ یہ انسان محنتی ہے اس نے ڈیزرونگ کینڈیٹ کو جو ہے وہ جوب پر رکھا ہے اور ان کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے اور ان کی محنت کے اوپر ان کی آنسٹی کے اوپر ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر بنیاد یہ ہے کہ یہ تحفہ بھاری دے دیں تاکہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ کرنے پائیں ہمارے حق میں فیصلہ کریں تو آپ سیدھا رشوت کہہ کے دیں یا کچھ اور طریقے سے دیں وہ رشوت ہی کہلائے گی لہذا نیتوں کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی تحفہ کو جو ہے اس طرح رشوت کو اس طرح سے تحفہ کی چادر نہیں اڑائی جا سکتی کیونکہ تحفہ شاید ہوتا ہی وہی ہے تحفہ جو بشقل انعام ہو انعام ہو یا کسی کو اپریشیئٹ کرنے کے لئے آپ نے دیا اصل میں وہ انسان اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیزرونگ کو رکھے اور اپوائنٹ کرے اس میں یہ اس کی جاب کی ذمہ داری ہے اس کی اس پوزیشن کی ذمہ داری ہے کیونکہ جہاں پر اسکور سیٹل کرنے کے لئے تحفہ پیش کیے جانے لگے ہاں وہ تو دیکھئے وہ پھر وہی نیت ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں فیصلہ دے لہٰذا میں آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں آپ میری ضرورت پورا کریں یہ کرپشن کی بنیادیں ہیں جو پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں کوئی معاشرہ بھی ہو جہاں یہ دیمک پہنچ گئی وہ اخداروں کو برباد کر دیتی ہیں یعنی یہ تبادلہ ضرورت کو ہم کسی بھی حال تغفے کا نام نہیں دیتے ہیں تبادلہ ضرورت باہرحال تبادلہ ضرورت ہے ولو اگر انسان اپنی زبان میں اس کے اوپر دھکا چھپی کر دے پھر بھی خدا کی نظر میں وہ بہرحال اس لیے کہ اسلامی نظام حیات جو ہے اس نے آپ کو بیگانہ اور تنہا نہیں چھوڑا ہے ہے ہر وقت ایک دیکھنے والا اور ہیں ہر وقت ان چیزوں کو لکھنے والے جس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں روز قیامت تاکہ آپ کے سامنے آپ کا نام آمال پیش کیا جائے شکریہ